اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام میں تمام علوم کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی گئی ہے یعنی دو سرچشموں پر قیم ہے پہلی چیز قرآن اور دوسری چیز سنت اور وہ سنت جو صرف صحیح الاسناد احادیث سے ماخوض ہو سورہ یونس آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الناس قد جاعتكم معزتم من ربكم وشفاء لما فی السدود وہدان ورحمت للمؤمنین اے تمام انسانوں بے شک تمہارے پاس آگئی نصیحت کی چیز یعنی قرآن تمہارے رب کی طرف سے اور شفاء ہے سینوں کی بیماری سینوں کی بیماری خاص طور پر کونسی شک والی اور حدیت اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے یعنی دین اسلام کی جو بنیاد دو چیزوں پر رکھی گئی ہے ان میں سب سے پہلی چیز جو قرآن ہے اس کے اوپر زور دیا گیا اس عہد کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے تمام انسانوں بے شک تمہارے پاس آگئی نصیحت کی چیز کونسی نصیحت کی چیز یعنی قرآن یہ کس کی طرف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور شفاء ہے سینوں کی بیماری شرک بغیرہ کی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے اور حدیت اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا تعلق اور نسبت اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن مجید سے قیم ہو جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِیِدِ